کورونا وائرس ہو جانے پر اس کا علاج کیا مفت ہوگا یا پھر پیسوں کے ذریعے یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے لیکن ٹی وی چینلوں سے اس بات کی پشتی ہوئی کہ سرکار فری میں اس کا علاج اپلد کرائے گی مگر اس کے باوجود ایک محلہ کو کورونا وائرس سنکرمڑ کی جانچ اور ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپٹل کی اور سے 26 لاکھ 41 ہزار روپے قابل بھی جا گیا ایک ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پروری کے آخر میں دینی اسکینی نام کی ایک محلہ کو چھاتی میں درد شروع ہوا جس کے بعد وہ ہسپٹل گئی تھی اسکینی کو چھاتی میں درد کے ساتھ ہی سانس لینے میں تتلیف اور مایگرین کی تکلیف بھی ہونے لگی ڈاکٹرز کو لگا کہ یہ شاید نئی دبا کا ریاکشن ہے جس کے چلتے انہیں ایمرجنسی میں بھی جا گیا شروعاتی جانس کے بعد ڈاکٹرز نے یہ پایا کہ اسکینی کو نیمونیا ہے اور انہیں گھر بھی جا گیا لیکن کچھ دنوں بعد ان کا ٹیمپریچر بڑھنے لگا اور کب بھی شروع ہو گیا دو بار اور ہسپٹل جانے کے بعد بیماری کے ساتھویں دن اسکینی کا کورونا وائرس ٹیسٹ ہوا پھر جا کر یہ بتا چلا کہ اسکینی کو کورونا ہے جی ہاں تین دن بعد ریپورٹس آئیں جس میں کورونا سنکرمت ہونے کا پوزیٹیو ریزلٹ دیکھ کر وہ خود بھی حیران تھی کچھ دنوں بعد انہیں ہسپٹل کے اور سے جانچ اور فریٹمنٹ کے لیے چھپیس لاکھ سے ادھر کا بیل بھی جا گیا اسکینی نے کہا کہ میں بیل دیکھ کر حیران رہ گئی میں نجی طور پر کسی بھی ایسے شخص کو نہیں جانتی جس کے پاس اتنے ادھر روپے ہوں اسکینی کی طرح امریکہ میں دو کروڑ سکتر لاکھ لوگوں کے پاس ہیلپ انشورنس نہیں ہے امریکہ میں کورونا وائرس کی جانچ پری کرنے کی گھوشنا بھی گئی ہے لیکن جانکاروں کو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں لوگوں کو ٹریٹمنٹ کے لیے موٹی رقم چکانی نہیں بڑھ جائے اڈھارہ مارچ کو امریکہ نے فیملیز فرسٹ کورونا وائرس ریسپونس ایکٹ کو لاغو کیا ہے اس کے تحت ہی کورونا وائرس کی جانچ مفت کی جائے گی حالانکہ اس قانون میں ٹریٹمنٹ کے خرچ کو لے کر کوئی بھی ذکر نہیں کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں اس وقت سنکرمت مریضوں کی سنکھیا 295 ہو گئی ہے 6700 سے ادھک لوگوں کو نگرانی میں رکھا گیا ہے دنیا میں سنکرمت لوگوں کی سنکھیا شنیوار کو صبح تک 276000 سے ادھک ہو گئی وہیں مرتقوں کی سنکھیا 11400 سے ادھک ہو گئی ہے یہ آخرے بے حد درانے والے ہیں دنیا ایک لمبے سمیے کے بعد اس طرح کی سنکرمت سے جوز رہی ہے ایک انجان اور خونپناک دشمن جس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ اتا پتا نہیں ہے لیکن یہ دشمن کب اپنی ہار مانے گا اور دنیا سے دور چلا جائے گا یہ پشٹی کرنے کے لیے ابھی دنیا کے سبھی وجیانے کو اور ڈاکٹرز کو بے حد محنت کرنی پڑ رہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی